جو آپ نے پاکستان کے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ڈاکے مارے ہیں وہ واپس کر دیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہباز شریف صاحب کے کچھ فنی مومنٹس دکھانے جا رہے ہیں جو کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی یہ ویڈیو دیکھیں جو پارلیمنٹ کی ہے جس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے پہلے خطاب کیا اور کہا کہ ہندوستان میں حکومت نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا اس کے بعد جب شہباز شریف خطاب کرنے لگے تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ حال میں موجود تمام لوگ سپیکر اور خود عمران خان بھی ہنسنے لگ گئے وزیراعظم فرما رہے تھے کہ جناب ہندوستان میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا ہے انہوں نے اپوزیشن سے دیوار سے لگا دیا تو آپ نے تو دیوار میں چن دیا ہے آپ تو کرتے ہیں یہ کہاں آپ نے دوستو شہباز شریف اپنے جذباتی جوش خطابت سے کافی مشہور ہیں ان کو بہت ساری ویڈیوز میں مائک کے ساتھ پنگا لیتے ہوئے دیکھا گیا ہے ایسا ہی جوش میں آ کر انہوں نے یہاں پر بھی کیا جوش خطابت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات تقریر کرتے ہوئے یہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اس لمحے بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا جب وہ دماغ اور دل کی جگہ ہی بھول گئے دوستو اس ویڈیو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف امران خان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح تم نے ہمیں چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کہہ کر مشہور کیا ہوا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان الفاظ کو استعمال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا اور امران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اس کے بعد یہ ان کے لئے خود کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیں دوستو شہباز شریف صاحب صرف سیاست ہی نہیں جانتے بلکہ گانا گانا بھی جانتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں جس میں ان کے سامنے کوئی موسیقار گانا گا رہا ہوتا ہے لیکن شاید ان کو اس کا گانا پسند نہیں آتا اس لئے اس کا مائک پکڑ کر خود ہی گانا شروع کر دیتے ہیں دوستو یہ ویڈیو بھی دیکھیں جس میں انکر شہباز شریف صاحب سے سوال کرتا ہے کہ خاجہ آسیف صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے اور اس کے بغیر ہم گھٹنوں پر آ جائیں گے انکر سوال پوچھتا ہے کہ اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے تو پھر امریکہ کے ساتھ برابری کے تعلقات کیسے قائم کر سکتے ہیں تو شہباز شریف کا جواب سنیں دیکھیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزز پلیز انڈرسٹینڈ دیٹھ ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے خدا کی قسم کھا کیا تو کیا شہباز شریف نے پاکستانی قوم کو بھیکاری اور بھوکی قوم مان لیا ہے شریف نے حیران کن جواب دیا کہا بھیکاری اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کر سکتے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے بعد میں اسمبلی میں جا کر یہ اپنے اسی جملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیں اور جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزز اپنے گرے بانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزز ہوتی ہیں بھیکاری کو کون پوچھتا ہے دو دل میں پلٹ گیا دوستو پاکستان میں سیاستدانوں کا پروٹوکول تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا شہباز شریف جب وزیراعلا پنجاب تھے تو ان کے ساتھ کم از کم پچاس گاڑیاں ہوا کرتی تھی اور جہاں پر بھی انہوں نے جانا ہوتا تھا وہاں سے راستہ بلکل صاف کروا دیا جاتا تھا لیکن یہی سیاستدان جب لندن میں جاتے ہیں تو پھر ان کا حشر کیا ہوتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھیں لندن سے وائرل یہ ویڈیو ان کے ایک سپورٹر نے بنائی تھی جس میں شہباز شریف ٹیکسی کے لیے سڑکوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں دوستو وہ لمحہ بھی دیکھنے والا تھا جب عمران خان صاحب نے سمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تو شہباز شریف کو لگا کہ شاید اب میں وزیراعظم نہیں بن سکتا اس کے بعد ان کے چہرے کی پریشانی دیکھیں دوستو اب یہ سب سے آخری ویڈیو دیکھیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو نماز پڑھنے کا طریقہ تک نہیں آتا اللہ خیر کرے ہمارا ملک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ